جرہاں اس بوڑی مہیلہ کو دیکھیں اور اسے دیکھ کر آپ کے دماغ میں یہ جرور آ رہا ہوگا کہ اس بیچاری بوڑی مہیلہ نے کیا کیا ہوگا اور اسے پولیس نے کیوں ارسٹ کیا ہوا ہے جی ہاں اس کے بھولی شگل پر مچ جائے گا کیونکہ اگر آپ اسے ملیں گے تو یہ وہ مہیلہ نہیں ہے جو آپ کو ملتے ہی کوئی بسکٹ وغیرہ دے یا پھر آپ کو لوریاں وغیرہ گا کر سلا دے جی ہاں آج اس کی میں آپ کو کہانی بتانے والا ہوں مجھے لگتا ہے شاید اس کے لیے ہی دریندگی ورڈ ازاد کیا گیا تھا سب کچھ بتاؤں گا آپ کو اس کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میرا نام ہے ویکی اور آپ دیکھ رہے ہیں میس فیریس دنیا کا ایک اور بہت ہی کمال کا اپیسوڈ آپ پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور کمینٹس میں پک ملک دیں تاکہ کل کی ویڈیو میں میں آپ کو شاوٹ اور دے دوں اور ہاں یار تھوڑا آواز میں اوپا نیچے ہو سکتا ہے کیونکہ دو دن سے بکھار نہیں ٹوٹ رہا دن تھا چھبیس جولائی دوہجار پندرہ کا اور جھگے تھا رشیا کا سینٹ پیٹرز بگ شہر جی ہاں اس دن بھی ایک عام صوبے ہوئی اور عام دنوں کی طرح لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر صوبے صوبے ماننگ ووک پر نکلے اور ایسے ہی ایک اور جوڑا اپنے ماننگ ووک پر نکلا تھا اور انہوں نے اپنے ساتھ اپنا ڈوگ بھی لے رکھا تھا تو اب یہ کپل اور ان کے ساتھ ان کا جوڑا اس پارک میں آگے آگے بڑھتا جا رہا تھا لیکن تب ہی اچانک سے ہی جو ان کا ڈوگ تھا جو ان کے ساتھ ہی چل رہا تھا تب ہی وہ ایک دم سے خود کو اپنے مالکوں کے ہاتھ سے چھڑانے لگ گیا اور ایک الگی دشاں کی طرف بھاگے جا رہا تھا اس کے مالکوں دوارہ بار بار روکنے پر بھی وہ کتہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا لیکن پھر بھی وہ جور لگائے جا رہا تھا صرف ایک دشاں میں جانے کے لیے تو یہاں مالکوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اسے کچھ وہاں مل گیا ہو یا پھر اسے کچھ اور کر گیا نہ ہو تو انہوں نے جس یہاں اسے کھلا چھوڑ دیا تو اب وہ آجاد تھا اور سیدھا وہ ایک الگی ڈیریکشن میں بھاگا اور سیدھا وہ بھاگتے بھاگتے پیڑ کے نیچے پڑے ایک پولیتھین کے پاس جا کر رک گیا اور اسے دیکھ کر جور جور سے بھوکنے لگا اس کے مالک جو تھے اسے واپس پکڑنے کے لیے اس پیڑ کے پاس گئے لیکن ان کو دیکھتے ہی وہ اور جارہ بھوکنے لگ گیا اور اشارہ کر رہا تھا کہ اس پولیتھین کو جرا چیک کیا جائے وہ پولیتھین وہاں پر کافی دنوں سے پڑا ہوا تھا لیکن اس میں سے کوئی بھی سمیل وغیرہ نہیں آ رہی تھی خیر انسانوں کو تو نہیں آ رہی تھی پر کتوں کو ضرور آ رہی تھی اب ویسے تو رشیا میں بھی لوگ ایسے آس پاس پڑی چیزوں کو کھول کر نہیں دیکھتے ہیں اور انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا لیکن اس کپل نے سوچا کہ اگر ان کا کتہ اس پولیتھین کو دیکھ کر بھوک رہا ہے تو کیا حرج ہے ایک بار اسے کھول کر دیکھنے میں تو یہاں وہ اس پولیتھین کو کھولنے کے لئے آگے بڑھے اور انہوں نے اس پولیتھین کو سیدھا اٹھایا اور کھولا اور کھولتے ہی ان کا دل دہل گیا ان کی روک آب گئی کیونکہ اندر ایک لاش پڑی ہوئی تھی ایک 89 یعنی 79 یارسول ایک مہیلا کی جس کا نام ویلینٹینا تھا اور وہ ویلینٹینا اسی علاقے میں اس کی لاش جہاں پر ملی تھی اس کے بلکل پاس میں ہی اس کا ایک گھر تھا اور اس میں رہا کرتی تھی لیکن یہاں دکت کی بات یہ تھی کہ اس تھیلی میں لاش پوری نہیں تھی اس کے ٹکڑے کیے گئے تھے اور ان ٹکڑوں میں اس کا سر اس کے دو ہاتھ اور اس کے اندر کے فیفڑے یعنی کی لنگز گائب تھے ترنت یہاں پر پولیس کو بلائیا گیا اب پولیس نے اس لاش کو جب دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئی کیونکہ یہ بہت عجیب تھا کہ ایک اتنی بجورگ مہیلا کا جس کی عمر 79 یارسول کی ہو چکی ہے اور اسے کوئی کیوں ہی مارے گا اس کی کیا ہی دشمنی ہو سکتی ہے لیکن یہاں ایک مرڈر ہوا تھا اور بہت بہت گندے طریقے سے ہوا تھا خیر جب پولیس نے اس لاش کو کھولا تو اس لاش کو تھیلی کے اندر ڈالنے سے پہلے اسے اچھی طرح سے ایک باتھروم والے پردے کے اندر لپیٹا گیا تھا تو یہاں پولیس کو ایک پردہ ملا اور ایک بوڑی کے پانچ الگ لگ ٹکڑے تھے جس میں سر نہیں تھا دو ہاتھ نہیں تھے اور فیفڑے نہیں تھے خیر پولیس اب اس باقی بچی کشی لاش کی جو فوٹوز ہیں وہ کلک کرتی ہے اور آس پاس کے علاقے میں دکھاتی ہے بہت جلدی ہی پولیس نے اس لاش کی پہچان کر لی تھی کیونکہ مرنے والی مہیلا یعنی کی ویلینٹینہ کا گھر جو تھا وہ بلکل برابر میں ہی تھا جارہ دور نہیں تھا صرف ڈیڑھ سو میٹر دور پہچان ہوتے ہی پولیس نے اس لاش کو اور اس میں سامنے آیا کہ اس مہیلا کو ایک بہت دھاردار ہتھیار سے کٹا گیا ہے اور وہ بھی تب جب یہ بلکل جندہ تھی جہاں اس مہیلا کا شریر جندہ رہتے ہوئے کٹا گیا تھا کمال کی بات یہ تھی کہ ویلینٹینہ کی میسنگ ریپورٹ بھی پولیس کو ملی ہوئی تھی لیکن اس کی میسنگ ریپورٹ لکھوانے والا تو کوئی تھا ہی نہیں کیونکہ اس کے نہ ہی بہو بیٹے تھے نہ ہی اس کا پتی تھا جب جندہ تھا تو یہ بلکل اکیلی رہا کرتی تھی خیر دنیا کی نظروں کے سامنے تو اکیلی ہی تھی لیکن اس کے گھر ایک سوشل ورکر آیا جائے کرتی تھی اور وہ اس کا دھیان بھی رکھا کرتی تھی تو یہاں اس لاش کے ملنے سے کچھ دن پہلے بھی وہ سوشل ورکر ویلینٹینہ کے گھر گئی تھی لیکن وہ اس گھر کے اندر نہیں جا پائی کیونکہ ویلینٹینہ کے گھر کی جیسے ہی اس نے بیل بجائی تب ہی اندر سے ایک اور بوڑی مہلا بہار نکل کر آئی اور اس نے کہا کہ ویلینٹینہ ابھی گھر پر موجود نہیں ہے اور بعد میں آنا اور اس سوشل ورکر کو گھر کے اندر بھی نہیں خوشنے دیا جس کے بعد وہ سوشل ورکر واپس آ گئی اور اس نے ایک دو دن انتظار کیا لیکن ویلینٹینہ کا کوئی پتا نہیں تھا تو مجبورن اس نے پولیس میں ویلینٹینہ کی گمشودگی کی ریپورٹ لکھوا دی تھی پولیس جو تھی وہ اپنا من بنا لیتی ہے ویلینٹینہ کے گھر جا کر اس مہلا سے پوچھتاش کرنے کا جس کے بارے میں سوشل ورکر بتا رہی تھی تو اب یہاں پولیس سیدھا ویلینٹینہ کے گھر پہنچی دروازہ کھٹ کھٹ آیا دروازہ کھلتے ہی سامنے سے ایک بڑی مہلا آئی جس کا نام ٹمارا ساسنوہ تھا یہ مہلا کوئی اور نہیں بلکی ویلینٹینہ کی کیر ٹیکر ہی تھی اس کا دھیان رکھا کرتی تھی لیکن یہ اس کے گھر میں کیوں رہ رہی تھی تو اصل میں ٹمارا کا گھر یہاں سے پاس ہی تھا اور اس کا گھر ایچلی میں رینوویٹ ہو رہا تھا کافی مہینوں سے تو وہ اس گھر میں رہ نہیں سکتی تھی جس کے بعد اس نے اپنی فرینڈ ویلینٹینہ سے ریکویسٹ کری کہ جب تک میرا گھر رینوویٹ نہیں ہوتا تب تک میں تمہارے گھر میں رہ سکتی ہوں کیا تو یہاں ویلینٹینہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی اکیلی ہی رہتی ہوں اگر تمہارا من ہے تو تم میرے پاس رہ سکتی ہو میرا تھوڑا بہت کام میں ہاتھ بٹا دینا اور کچھ مجھے تم سے نہیں چاہیے ہے تو یہاں تمارا اب اس گھر میں ویلینٹینہ کے ساتھ رہ رہی تھی اور اس کی دیکھ بال بھی کرتی تھی تو یہاں پولیس کو دیکھتے ہی تمارا ان کے آگے رونے لگی اور پوچھنے لگی کہ میری بہت اچھی دوست ویلینٹینہ کہاں ہے وہ مجھ سے بڑی ہے تقریباً 11 سال بڑی ہے اور وہ میرا ایک بڑی بہن کی طرح خیال رکھتی ہے مجھے بہت چنتہ ہو رہی ہے اس کی آپ پلیز اسے ڈھونڈ کر لے کر آئیے تو پولیس یہاں اسے بات کری رہی تھی کہ پولیس یہ بات کرتے کرتے اس گھر کے اندر گز گئی اور جارہ جانکاریاں اکٹھا کرنے کے لیے تاکہ وہ ویلینٹینہ سے جڑی چیز اور ڈھونڈ سکے تاکہ ویلینٹینہ کے اصلی مرڈور کا پتہ لگ سکے پولیس یہاں چیزیں ڈھونڈ رہی تھی جس سے یہ پتہ لگائے جا سکے کہ اپنے اندیم دنوں میں اصل میں ویلینٹینہ کس کے ساتھ کونٹیکٹ میں تھی تو یہ چیزیں ڈھونڈتے ہوئے پولیس اس کے باتھروم میں جا پہنچی اور اس باتھروم میں ان کو جو پردے لگے ہوئے تھے ان میں سے ایک پردہ گائب دکھائی دیا اور یہ پردہ حال ہی میں اتارا گیا تھا کیونکہ اس کے جو ہک تھے جسے روڈ میں ڈال کر ان کے سہارے پردے کو لٹکایا جاتا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا گول گول ہوتے ہیں وہ ہک تو اس روڈ میں ابھی بھی لگے ہوئے تھے لیکن اس میں سے پردہ گائب تھا اور اس کے برابر میں بلکل ویسے ہی پردے لگے ہوئے تھے جس پردے کے اندر پولیس کو بھی دو دن پہلے ایک لاش لپٹی ہوئی ملی تھی یہ دیکھتے ہی پولیس اب چیزوں کو بہت زیادہ گوھر سے دیکھنے لگ گئی اس باتھروم کو ہی بہت زیادہ گوھر سے دیکھا گیا تو پولیس کو وہاں پر خون کے نشان ملے یہ دیکھ کر پولیس اور زیادہ لے کر آئی اور ان کو یہاں پر اس اپارٹمنٹ میں ہی کمارا کا باقی بچا ہوا شریر یہاں ملا ان کے جو فیفڑے تھے اس کے کچھ ٹکڑے یہاں ملے اس کے علاوہ ان کے سر میں دیماغ کے ٹکڑے کچھ یہاں ملے اس کے علاوہ ان کی انگلیاں جو تھی وہ بھی پولیس کو مل چکی تھی سنیفر ڈاگز یہاں اپنا کام کر چکے تھے جس کے بعد پولیس کو اب پورا شک ہو چکا تھا کہ یہ اس مہیلہ ہی ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے لیکن اس کے خلاف ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو یہاں پولیس نے اس بیلڈنگ کے باہر لگے سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیز کو کھنگالنا شروع کیا اور یہاں پولیس کو سفلتا ہاتھ لگی جی ہاں بوڈی ملنے سے کچھ دنوں پہلے رات کے سمیں یہاں تمارا جو کی پولیس کے اب بلکل برابر میں ہی کھڑی تھی وہ خود بہت بڑے بڑے پولیتین بیگز کو اپنے بیلڈنگ سے باہر لے کر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ خود دیکھ لیجئے اس سی سی ٹی وی فوٹیز میں یہ جو پولیتین والے بیگز گسڑا گسڑا کر لے کر جا رہی تھے ان میں سے ایک تو اتنا بھاری تھا کہ وہ اپنے پیچھے نشان چھوڑتا ہوا جا رہا تھا سی سی ٹی وی میں ایسا ہی کچھ دیکھ رہا تھا لیکن سی سی ٹی وی یہ نہیں بتا پا رہا تھا کہ وہ جو نشان چھوڑ رہا ہے وہ اصل میں گھسیٹنے کے نہیں بلکہ اس کے اندر سے نکلنے والے خون کے نشان ہے جو اس کے پیچھے 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 چل رہے ہیں 29 جولائی کے دن یہاں پولیس نے ٹرمارہ کو جھپ لیا اور جھپتے ہی اب اسے پوچھتاج کے لیے اپنے ساتھ پولیس ٹیشن لے کر آئی اور یہاں اب اسے اچھے سے پوچھتاج کی گئی لیکن یہاں دکت یہ تھی کہ یہ مہیلہ ہر دو منٹ میں اپنی سٹوریز بدل رہی تھی کبھی کہتی تھی کہ وہ ایک موڈل ہے کبھی وہ کہتی تھی کہ وہ میکپ آرٹسٹ ہے اور کبھی وہ کہتی تھی کہ وہ ایک ہوتل میں ریسپسنسٹ کا کام کرتی ہے اور کبھی کہتی ہے کہ وہ ایک کیر ٹیکر ہے اور مہیلاؤں کی بچوں کی بوڑوں کی کیر کرتی ہے تو یہاں ان سٹوریز بدلنے سے پریشان ہو کر پولیس والوں نے یہاں ایک ڈاکٹر کو بلائیا ایک سائیکیٹرک ڈاکٹر کو بلائیا اور یہاں ٹمارہ کے سامنے بیٹھایا اور یہاں پولیس والوں نے ڈاکٹر سے کہا کہ جناب آپ دیکھئے اسے کہ یہ کیا چیز ہے اور بار 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 اپنی سٹیٹمنٹ ہی بدلے جا رہی ہے تو یہاں ڈاکٹر نے کلیر کر دیا کہ اس کی مینٹلی جو خالت ہے مینٹلی جو سٹیبلیٹی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اسے اس طرح کے دورے وغیرہ پڑتے ہیں تو یہاں آپ کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا اسے شانت رکھئے اور تب اسے تھوڑی بہت پوچھتاچ کرئے تو یہاں تھوڑی دیر بعد پولیس نے پھر سے اسے اب پوچھتاچ کرنا شروع کیا تمارا سے اور اس نے اب یہاں سچ بتایا جی ہاں اس نے بتایا کہ اس کا گھر بھی برابر میں ہی ہے مطلب کہ جارہ دور رہی ہے ویلنٹینہ والے گھر سے اور اس کا گھر رینوویٹ ہو رہا ہے تو وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی وہاں کام چل رہا ہے تو اسی وجہ سے وہ وہاں سے شفٹ ہو کر یہاں ویلنٹینہ والے گھر میں رہ رہی تھی اور کافی ٹائم ہو چکا تھا چین سے سات مہینے ہو چکے تھے اب تک اس کا گھر بھی رینوویٹ ہو چکا تھا اور اب یہاں رینوویٹ ہونے کے بعد ویلنٹینہ نے تمارا کو کہنا سٹارٹ کر دیا تھا کہ اب تمہارا گھر پورا ہو چکا ہے تو تم اپنے گھر میں کیوں نہیں شفٹ ہو جاتی مجھے میرے گھر میں اکیلا چھوڑ دو مجھے اب جارہ پسند نہیں ہے کہ کوئی میرے گھر میں جارہ ٹائم تک رکے لیکن اب یہاں تمارا کی جو نیت تھی وہ بھی گڑ چکی تھی اور اس کا بلکل من نہیں تھا کہ وہ اپنے اس ویلنٹینہ والے گھر کو چھوڑ کر جائے اور بلکل وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ سے اپنے اس گھر کے اندر جا کر شفٹ ہو جائے اور پھر سے اکیلی ہو جائے جس وجہ سے اب یہاں تمارا اور ویلنٹینہ کے بیچ اسی بات کو لے کر لڑائی رہتی تھی بیچاری ویلنٹینہ خود گھر کی مالک تھی وہ اور وہی اپنے گھر سے اس انوانٹیڈ گیسٹ کو باہر نہیں نکال پا رہی تھی جس وجہ سے نوبت یہاں تک آ جاتی تھی کہ یہ چھوڑی چھوڑی باتوں پر لڑنے لگ جاتے تھے اور ایک دوسرے کی مار پیٹائی تک کر دیتے تھے چھوڑی چھوڑی باتیں بھی ایسی کہ تم نے برتن نہیں مانجے تم نے کھانا سہی نہیں بنایا تم نے یہ کر دیا تم نے وہ کر دیا ان باتوں کو لے کر اب لڑائیاں چل رہی تھی اور ان سب سے ویلنٹینہ تو تھی ہی پریشان اور اب یہاں تمارا بھی پریشان ہو چکی تھی اور اس نے سوچ لیا تھا کہ اب کی بار اگر ویلنٹینہ نے مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے کہا یا پھر میرے ساتھ کسی بھی بات کو لے کر لڑائی کری تو یہ اپنا حساب لگا لے گی اور یہاں اب اس نے پلان بنا لیا تھا کہ وہ اسے کس طرح سے سجا دے گی جس سے وہ کبھی ہے کہ گولیاں ہوتی ہیں اور یہ گولیاں عام لوگوں کو بلکل بھی نہیں دی جا سکتی ڈاکٹرز کو ہی اگر چاہیے ہو تو انہیں پہلے آرڈر کرنا بڑھتا ہے لیکن یہاں رشیہ میں اس ٹائم پر یہ گولیاں ملنا بہت عام بات تھی لیکن پھر بھی ڈاکٹر کی پریسکرپشن جو تھی وہ چاہیے ہوتی تھی اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر تمارا کانڈ کرنے والے تو پہر کو ہی اپنے کھر سے باہر نکلی اور پاس ہی پوشکن میں بنی ایک دوائیوں کی دکان پر جا کر فینیزا پیم کی ڈیمانڈ کری اور یہاں جو دکاندار تھا اس کو اپنی باتوں میں الچھا لیا کہ ایسے ایسے میرے پاس جو ہے وہ ڈاکٹر کیلئے کیوئی پریسکرپشن تھی لیکن وہ گم ہو گئی ہے اور اب مجھے اس کی سک جرورت ہے ورنہ میری حالت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی پریس مجھے وہ دے دو اور یہاں یہ ایک طرح کی نیند کی دوائی ہوتی ہے جو کی بہت بہت زیادہ سرکارک ہے جس کے بعد اس دکاندار کو لگا کہ اتنی بوڑی مہیلا ہے یہ کیا ہی کچھ گلت کرے گی اور ہو سکتا ہے سچ میں اس سے پرچی گم ہو گئی ہو پیچاری کی جان بچ جائے گی یہ لے تو لے جا تو بھی کیا یاد رکھے گی تو یہاں اس دکان والے نے اس کو پانچ پتے دے دی اور ہر پتے میں دس گولی تھی گھر جانے سے پہلے وہ اپنے ساتھ ایلو ویرا کے کچھ ٹکڑے بھی ساتھ لے کر گئی اور یہ ایلو ویرا کی ٹکڑے ویلنٹینہ کو کھانا بہت پسند تھا وہ ان کی سلاد بنا کر کھایا کر دی تھی اب یہ دونوں آئیٹمز لے کر وہ سیدھا گھر پہنچی اور اس کی وہی ایلو ویرا سلاد بنائی اور یہاں تمارا بھی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی اور یہاں ویلنٹینہ بھی اپنے بیٹ پر لیٹ گئی اور یہاں اب تمارا کی اس رات نیند کھلی رات کو دو بجے جس کے بعد اس نے نیچے اگر پھر سے دیکھا کہ کیا اب ویلنٹینہ جاگ رہی ہے تو جیسا کہ اس نے سوچا تھا بلکل ویسا ہی ہوا یہاں ویلنٹینہ بلکل بھی ہوش میں نہیں تھی اس نے کئی بار ویلنٹینہ کو جگانے کی کوشش کری لیکن ویلنٹینہ نہیں جاگی اور اب یہاں پر تمارا نے اپنا اصلی کھیل دکھانا شروع کیا جہاں وہ کچن میں رکھے ہوئے دو بڑے بڑے چاکو لے کر آئی اور اس کے لعاوہ اس نے ایک ہیکسو بھی اٹھایا جو کہ ایک بہت ہی جارہ دھاردار اتھیار ہے اور اب ان تینوں آئٹموں سے ایک 68 سال کی بزرگ مہلہ نے ایک 89 سال کی ایک بڑا سا کوکر جو کی گھر میں رکھا ہوا تھا اسے اٹھایا اور اس کوکر کے اندر ویلنٹینہ کا سر اس کے دونوں ہاتھ الگ لگ کٹ کر اور اس کے علاوہ اس کے شریر کے اندر سے سوچ کر دیکھئے اس کے شریر سے فیفڑے باہر نکال کر ان فیفڑوں کو بھی اس کوکر کے اندر ڈالا کوکر بند کیا اور اسے سیٹی لگوا دی یہاں مال پکر تیار تھا اور اب کھانے والے بھی تیار تھے کھانے والی کوئی اور نہیں بلکہ تمارہ خود تھی اس نے صبح ہوتے ہوتے اس ڈش کو بنا کر کھایا اور اب باری تھی اس باقی کے بچے ہوئے شریر کو ٹھکانے لگانے کی اس کا پہلے پلین تھا کہ وہ یہ سارا کام باثروم کے اندر ہی کرے گی وہ ویلنٹینہ کو باثروم کے اندر کٹے گی لیکن آپ حالت دیکھئے اس تمارہ کی یہ خود ماچس کی سیک جیسی پتلی ہے اور ویلنٹینہ پھر بھی تھوڑی ہیوی تھی اور یہاں اس کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ مری ہوئی ویلنٹینہ کو کھیچ کر باثروم تک لے کر جاسکے جس کے وجہ سے اس نے اسی کمرے میں ویلنٹینہ کا نپٹارہ کیا یہ کام کرنے کے بعد اسے لگ رہا تھا کہ جب تک اس کے فیملی وغیرہ کو پتا چلے گا کیونکہ اس کی فیملی جو تھی وہ اس سے ملنے آنے والی تھی تقریباً تقریباً ویلنٹینہ آکر گئی کہاں لیکن یہ مہیلہ شاید مورک تھی جو یہ بھول گئی کہ اگر وہ باہر کسی سامان کو چھوڑے گی تو اس میں سے سمیل آئے گی اور اس کی بھی جانچ ہوگی اور پولیس اس کے یہاں بھی پوچھنے کے لیے آ سکتی ہے بجائے اس کی فیملی کے اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی کانڈ کرنے کی صرف تین دنوں کے بھیتر ہی پولیس اس کے درواجے پر کھڑی تھی جب یہاں ٹمارا اور ویلنٹینہ کے آسپڑوس میں رہنے والے لوگوں کوئی پتہ چلا کہ گھر میں رہنے والی دو بوڑی مہیلاؤں کے بیچ ایسی بھسڑ مچ گئی ہے تو یہاں وہ بھی حیران تھے یہ سوچ کر کہ یہ ایسا کیسے کر سکتی ہے کیونکہ یہ دیکھنے میں بہت جارہ شریف سی تھی یہ ہس کر بولتی تھی سب سے کسی کو بھی کھانے کی چیزیں دے دیتی تھی اور سبھی اس سے بہت خوش تھے آسپڑوس میں رہنے والے لوگ کبھی کسی کو اس نے پریشان نہیں کیا تو ایک کوئی بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ان کے پڑوس میں رہنے والی ایک ایسی بوڑی مہیلہ دوسری بوڑی مہیلہ کو اس گندے طریقے سے نپٹا سکتی ہے سبھی کو یہ بہت جارہ دل دہلا دینے والا لگ رہا تھا لیکن تب کیا ہوگا جب میں آپ کو کہوں کہ یہ تو جسٹ ایک شروعات تھی یہ تو اس کی کتاب کا اور کچھ تو نہیں لیکن ایک ڈائری ملی اور یہ ڈائری کسی اور کی نہیں بلکہ تمارا ساس نوہ کی ہی تھی اور وہ ڈیلی اس ڈائری کو اپ ڈیٹ کیا کرتی تھی اب ایک عام مہیلہ ایک عام لڑکی اپنی ڈائری میں کچھ لکھتی ہے تو وہ یہی لکھے گی آج اس نے کیا 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 وہ سوچ رہی تھی کیا اس کے من میں چل رہا تھا لیکن یہاں تمارا ساس نوہ اپنی ڈائری میں مرڈر سیریل کلنگ اور کینبلیزم یعنی کی آدم کھوری کی بادیں کرتی تھی جہاں آپ نے بلکل صحیح سنا یہ سب کیا تھا اور اس نے اب یہاں پر اس کے اندر لکھا ہوا تھا کی کیسے اپنے وکٹیم کو کاٹ کر بنایا جاتا ہے اس کے شریر کا کون سا حصہ ہمیں کھانا چاہیے اور اس نے کون کون سے ابھی تک کھائے ہیں سب کچھ اس کے اندر ڈیٹیل میں اس نے لکھا ہوا تھا اور اب اس ڈائری کی سچائی دنیا کے سامنے آئی اور یقین مانئے کسی کو وشواس نہیں ہوا اس بوڑی محلہ پر کہ یہ ایسا بھی کچھ کر سکتی تھی تو یہاں میں آپ کو بتا دوں کی ٹمارہ کا جنم پچیس اپریل انیس سو سنتالیس کے دن بیمیٹرو رشیا میں ہوا تھا تو یہاں شروعات ایک دم موقع تھی اس نے اپنے سکول پورا کیا اس نے کولیز پورا کیا اور کولیز پورا کرنے کے بعد وہ سینڈ پیٹرس بگ میں شفٹ ہو گئی اور یہاں وہ اپنے پتی ایلیکسی سے ملی اور یہاں ان دونوں کے بیچ لہویٹ فرس سائٹ والا ہی کام تھا اور دونوں بہت اچھے سے رہ رہے تھے کچھ یہاں دکت نہیں تھی لیکن یہاں ایک چیز مجھے عجیبے لگی کہ تمارہ جو بھی نوگری کرتی تھی وہ بہت زیادہ لمبے ٹائم تک نہیں کر پاتی تھی آج نوگری پکڑے ایک سال کے بھیتر بھیتر وہ نوگری چھوڑ کر وہ دوسری پکڑ لیا کرتی تھی اور ایسا اس نے بہت بہت بار کیا یہ کیوں کیا تھا یہ مجھے بھی تک سمجھ نہیں آیا لیکن پھر ایک ٹائم ایسا آیا جب اس کا پتی ایلیکسی قائب ہو گیا قائب اندہ سینس اس دنیا سے ہی قائب ہو گیا اسے پتا ہی نہیں چلا کہ آخر ایلیکسی ہے کہاں کیا وہ کسی اور محلہ کے ساتھ بھاگ گیا ہے یا پھر بھگوان کے پاس وہ چلا گیا ہے کچھ نہیں پتا چلا اور آج سکھ بھی وہ چیز رہے سے ہی ہے کہ آخر ایلیکسی گیا کہاں اب اس کا پتی اس کا ایسے موقع پر ساتھ چھوڑ کر گیا تھا جب اس کی عمر خود اب پچاس کے اوپر ہو چکی تھی اور اب اس سے بھی کام نکلنا بند ہو چکا تھا سن دوہجار دو میں یہ کیس بلکل تھنڈا پڑ گیا کہ اس کا پتی گیا کہاں اور اب یہاں پر اس کے پاس بھی کوئی نوگری نہیں تھی اپنا گھر چلانے کے لیے تو اب یہاں پر اس نے سوچا گی کیوں نہ وہ ایسا کوئی کام کرے جو گھر بیٹے بیٹے اس کے پاس پیسہ آئے جہاں اس نے اپنے گھر کو ہی ایک ہوتل ٹائپ بنا دیا اور وہ باہر سے گیسٹ کو انوائٹ کرتی اپنے گھر میں رہنے کے لیے اور ان سے پیسہ لیتی گھر میں رہنے کا کوئی بڑی بات نہیں تھی وہ دھیرے دھیرے اس کام کو بڑھاتی رہی اور آسپٹوس میں رہنے وارے لوگوں کی کے اٹیکر بھی بن گئی وہ گھر گھر جا جا کر کسی کے مالش کر دیتی کسی کا دھیان لکھ لیتی کسی کا کھانا بنا دیتی اور یہاں سب کچھ ویل اینڈ گوڈ چل رہا تھا لیکن یہاں پر آسپٹوس میں جو لوگ رہتے تھے انہوں نے نوڈیس کرنا سٹارٹ کیا کہ یہاں اس مہیلہ کے گھر میں انجان لوگ آتے ہیں اور آتے ہوئے تو وہ دیکھتے ہیں کس دنوں تک وہ آسپٹوس کے لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں اور اپنے کام دندے پر بھی جاتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی اس سو کولڈ ہوتل سے چیک آؤٹ کرتے ہوئے یا پھر اپنے آسپٹوس میں رہنے والے لوگ جن سے ان کی باتیں ہوئی تھی ان کو کبھی گوڈ بائی وغیرہ نہیں بول کر جاتے یہ چیز بہت عجیب لگ رہی تھی آسپٹوس میں رہنے والے لوگوں کو تو یہاں سبھی کو لگا کہ ہو سکتا ہے وہ لوگ جلدی میں ہوں گے اور ان سے نامل کر گئے ہوں لیکن یہاں پر سچ بہت بہت زیادہ ڈراؤنا تھا تو یہاں اس کی ڈائرے میں لکھی ہوئی باتوں کو کنفرم کرنے کے لیے پولیس نے اب پاسٹ میں جانا سٹارٹ کیا اور پاسٹ میں جاتے ہوئے ان کو ایک تاریخ ملی 6 سپٹیمبر 2003 کی جی ہاں اس دن پولیس کے پاس ایک کیس آیا تھا جب پولیس کو ایک انجان لاش ملی تھی اور اس لاش پر بھی سر نہیں تھا جس وجہ سے اس کی پہچان نہیں ہو پائی تھی جس اس لاش کے پاس کچھ کتاب کے فٹے ہوئے پیج پڑے ہوئے تھے اور ان پیجوں کے بارے میں میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ وہ پیج کیا تھے لیکن اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کی اصل میں اس آدمی کا نام ولاد میر تھا جس کی عمر صرف 23 سال کی تھی اور وہ یہاں پر ایک گیسٹ بن کر ہی تمارا کے گھر میں رہنے آیا تھا لیکن پتا نہیں کس بات پر ان دونوں کے بیچ کوئی جھگڑا ہوا اور بعد میں تمارا نے اس کا یہ حال کر دیا اب یہاں پر دو مرڈر کی مسٹری پولیس نے سلچھا لی تھی ایک ویلینٹینہ اور ایک ولو دی میر اب یہاں پر تیسری مرڈر مسٹری تھی ایک سرگے نام کی آدمی کی اور اس آدمی کا بھی کھون اسی اپارٹمنٹ میں جس کے اندر یہ تمارا رہا کرتی تھی جو کی رینوویٹ ہو رہا تھا اس کے اندر سے ملا اور پولیس نے اب اس آدمی کی بھی مسٹری کو سلچھا لیا تھا اس کے علاوہ ایک چوتھا نام جو پولیس نے یہاں ریلیز کیا وہ تھا ایلیکزینڈر جو کی یہاں تمارا کے گھر میں صرف ایک ہفتے کے لیے رہنے آیا تھا اور یہاں اس کے بعد وہ دکھا ہی نہیں پتہ نہیں تمارا نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا اتنا ہی کچھ بس پولیس نے ریلیز کیا باقی کے وکٹیمز کے نام پولیس نے کبھی اس ڈیری سے ریلیز نہیں کیے یہ سوچ کر کہ اگر ریلیز کر دیا تو اس پوڑی مہیلہ کے پرتی لوگوں کا گصہ بہت زیادہ فوڈ چاہے گا اور یہاں ہو سکتا ہے وہ اس کے خلاف کچھ کر نہ دیں یا پھر یہاں کوئی دنگے وغیرہ نہ بھڑک جائیں اس وجہ سے بس پولیس نے کبھی اس کی ڈیٹیلز کو زیادہ کچھ پبلیکل ہی نہیں رکھا لیکن یہاں پر کچھ اور باتیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پر تمارا کو پہلے ہی پگڑا جا سکتا تھا کیونکہ سن دوہجار آٹھ میں ایک دوسرا ولاد امیر نام کا ویک تھی پولیس کے پاس آیا تھا شکایت لے کر کہ اسے تمارا نام کی ایک مہیلہ نے جہر دیا ہے جہاں وہ بھی تمارا کے گھر میں کچھ دنوں سے رہ رہا تھا اور ان دونوں کے بیچ اچھی بانڈنگ بن چکی تھی لیکن ایک چھوڑی سے لڑائی کے بعد یہاں تمارا نے وہی نازف ایم والی گولی جو تھی اسے بھی دے دی اور یہاں اب اس کے شریر میں بھی جو جہر تھا نیندوارا جہر وہ فیل چکے تھا اور یہاں ہسپیٹل میں اسے بھرتی کروایا گیا جس کے بعد پولیس نے اس کے بیان لیے کہ یہ سب کس نے کیا تو اس نے تمارا کا نام لیا اب یہاں تمارا کے خلاف کوئی ثبوت اسے نہیں مل پایا جس وجہ سے پولیس یہاں تمارا کو نہیں اٹھا پائی لیکن وہ لڑکا یہاں بچ گیا تھا اور اسی نے اپنی آپ بھی تھی یہاں ویلینٹینہ والے کیس کے سامنے آنے کے بعد دنیا کے سامنے رکھی تھی جب یہ باتیں وہاں پبلک کو پتا شلی تو پبلک بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی اس محلہ کو دیکھنے کے لیے نیوز ریپورٹرز جو تھے وہ پولیس ٹیشن کے باہر بھیڑ لگا کر کھڑے رہتے صرف ایک جھلک پانے کی تمارا کی اور یہ چیز تمارا کو بھی بہت زیادہ پسند تھی اسے مزا آ رہا تھا کہ لوگ اس کو اٹینشن دے رہے ہیں اور یہاں وہ بس انتظار کرتی تھی کہ کوئی ریپورٹر اس کے پاس اپنا کیمرہ لے کر آئے اور وہ اسے فلائنگ کیسز وغیرہ دے رہی تھی اب یہاں میں آپ سے ایک کلیر کٹ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اس محلہ کو دیکھ کر آپ کو کس کی یاد آ رہی ہے جہاں کیا یہ محلہ آپ کو بلکل بلکل بابا یاغہ کی طرح نہیں دیکھ رہی جہاں بابا یاغہ ایک سیلوک فوکلور میں ایک کریکٹر ہے اور اس کے اوپر کتاب بھی لکھی گئی ہے بیشہ کی من گھڑند کیریکٹر ہے لیکن اس کی جو کتاب کی جو سٹوری ہے وہ بلکل بلکل یہاں تمارا سے ملتی ہے اور اسی بابا یاغہ کی کتاب کو پڑھنا تمارا کو بہت پسند تھا جہاں اسی کتاب کو دیکھ دیکھ کر اسی کتاب کو پڑھ پڑھ کر وہ آدم کھوری سیکھی تھی کیونکہ اس میں بابا یاغہ بلکل وہی کرتی ہے جو یہاں اب تمارا کرتی آ رہی تھی اور اسی کتاب کے جو پیجز تھے وہ پہلے والے ولاد میر کی لاش کے پاس سے ملے تھے جو کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے لاش کے پاس کچھ کتاب کے پیجز پڑھے ہوئے ملے تھے پولیس کو یہاں اس کی ڈائری سے تقریباً بارہ لوگوں کی جو مسٹری تھے وہ سلچانے میں مدد ملی ٹوٹل ٹوٹل یہاں تیرہ شکار تمارا ساسنوہ دارہ کیے گئے تھے تیرہویں یہاں ویلنٹینا تھی سوچ کر دیکھئے ایک 68 سال کی مہیلہ کیسے اوروں کے شریر کو کھانے کی ہمت رکھتی ہے اور اب یہاں پر لوگوں نے اور پولیس نے اسے پوچھا کہ چلو ٹھیک ہے تم لوگوں کا مرڈر کرتی ہو لیکن ان کے شریر کو کھاتی کیوں ہو تو یہاں اس نے ایک بہت ہی عجیب سا اتر دیا اس نے کہا کہ میں صرف لوگوں کے دماغ کو اور ان کے فیفڑوں کو کھانا پسند کرتی ہوں ایسا اس لیے کیونکہ بابا یاگہ والی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو اپنے شریر کا جو بھی حصہ مجبوط کرنا ہو تو آپ اپنے وکٹیم کا وہی حصہ کھاؤ اور یہاں تمارا اپنے فیفڑے اور اپنا دیماغ جو تھی وہ بہت مجبوط کرنا چاہتی تھی اور اسی وجہ سے وہ لوگوں کے شریر کے یہی حصے کٹ کٹ کر کھا رہی تھی یہاں پولیس نے اسے پھر سے اسی اپارٹمنٹ پر لے جا کر یہاں ویلنٹینہ والے اپارٹمنٹ پر لے جا کر اسے پھر سے کرنے کے لیے کہا کہ ایک بار کر کے دکھاؤ ہمیں ہمیں تمہیں ایک ڈمی دیتے ہیں اور بلکل وہ ڈمی ویلنٹینہ جیسا ہوگا اور کٹ کر دکھاؤ کہ تم اسے کیسے کٹتی ہو کیا کیا کرتی ہو اس کے ساتھ خیر اسے کورٹ میں پیش کیا گیا اور یہاں جج نے اسے کہا کہ تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہو اس نے کہا ہاں جناب میں کہنا چاہتی ہوں مجھے باہر جانے دو بہت عجیب سی صفائی اس نے پیش کری تھی اپنی جو کی جج بلکل ماننے والا نہیں تھا اور یہاں نہیں مانا گیا اور اب یہاں باری تھی اسے سجا دینے کی یہاں جج کو لگ رہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یا تو یہ مہیلہ بہت بہت زیادہ پاگل ہے جتنا ہم اسے سمجھ رہے ہیں اسے بھی زیادہ یا پھر یہ مہیلہ بہت بہت زیادہ چلاک ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں اسے بھی کہیں زیادہ چلاک یہاں کورٹ میں کھڑے رہ کر بھی تمارا بار بار اپنی سٹیٹمنٹ بدل رہی تھی وہ کئی بار یہاں جج کو کہتی کہ میرا اب جیل ہی گھر ہے یا پھر کئی بار وہ جج کو کہتی کہ مجھے دھکے سے یہاں لاکر رکھ دیا گیا ہے میں نے کچھ نہیں کیا اس کے علاوہ تمارا کالے جادو میں بھی بہت ویشواس کرتی تھی اس کے گھر سے کافی ساری کتابیں ملی جس میں کالا جادو سیکھایا جا رہا تھا کالا جادو سیکھ کر وہ کیا کرنا چاہتی تھی یہ تو مجھے بھی نہیں پتا بٹ ہاں وہ کالا جادو سیکھ رہی تھی اور ہو سکتا ہے اس نے ابھی تک اپنے کسی پولیس والے کو ہی کالے جادو میں فسا بھی نہ لیا ہو اس کیس کا ٹرائل دوہجار سترہ تک چلا اور یہاں دوہجار سترہ نومبر میں عدالت دوارہ تمارا سامسنوہ کو عمر قید کی سجا سنا دی گئی اور وہ بھی گیر جمانتی مطلب کہ وہ جمانت پر بھی یا پیرول پر کسی بھی حالت میں اس جیل سے باہر نہیں آسکتی تو یہ کہانی تھی ایک ایسی دادی امہ کی جو پیار نہیں موت باٹتی ہے سوچ کر دیکھئے اس نے کیا کیا تھا تیرہ سے زیادہ اس کے وکٹم تھے لوگ ابھی بھی مانتے ہیں کہ اس کے جو آگڑا تھا وہ بہت بہت زیادہ تھا پولیس نے جسٹ ڈسکلوز نہیں کیا اس کے پورا کچھ تو میں بھی مانتا ہوں کہ آگڑا جرور کچھ اور ہی ہوگا جو افیشل آگڑا ہے وہ مجھے بولنا پڑتا ہے کیونکہ سورسز اتنا ہی کنفرم کرتے ہیں تو آپ کو اس گرینی ریپر کی کہانی کیسے لگی اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ بات کرنی ہو مجھ سے تو میرے انسٹرگرام پر آپ فولو کر کے مجھا وہاں ویسیز کر سکتے ہیں اس سے ریلیٹیڈ دو تین فوٹوز ہیں وہ آج میں رات کو سٹوری پر انسٹرگرام پر ہی لگا دوں گا میرے انسٹرگرام آئیڈی ہے اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا تو پلیز آپ مجھے وہاں فولو جرور کر لیں پیشلی ویڈیو کا شاؤٹ آؤٹ سوریا کو اینڈ کمنٹ پک میٹو گیٹ اے شاوٹ اور ہی نیکس ویڈیو ملتے اگلی ویڈیو میں ایچھے ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے واد